موسیقی اسلام دیکھم ناظرین اکرام کرکٹ ہمارا جنون میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئی سی سی میگا ایونٹ یعنی اوڈی آئی ورلڈ کپ کی سپیشل ٹرانس میشن میں ایک سپیشل اور خاص انداز کے ساتھ محمد یاسر حنیف اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح اکاشا نظامی اسلام دیکھم اکاشا والیکم اسلام کیسے ہیں یاسر آپ الحمدللہ اکاشا آشوب چشم نے آپ پہ بھی حملہ کر دیا ہے لیکن ناظرین اکرام آپ کو یہ بتاتے چلے چاہے ہزار آشوب چشم ہو جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو کرکٹ فیور سب سے زیادہ اروج پہ ہوتا ہے اور یہ ورلڈ کپ کا ایک میگا ایونٹ ہے آج کیپٹنز ڈے تھا کل پہلا میچ کھیلا جانا ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے جانب جو دفاعی چیمپئن ہے اور رنر اپ ہے ٹونٹی ٹونٹی نائنٹین کے ایک بہت بڑا ایوٹ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر ہم سب نے بھی اپنا گیٹ اپ پاکستان کرکٹ ٹوئیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ویسا ہی بنا کے رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ کا اور یہ ہمارا سفر ہے نہایت ہی شاندار ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ پریڈکشنز ایسی ہونے والی ہیں کہ لازٹ ٹائم ان کو میں نے پی ایس ایل کے اندر بھی پریڈکشنز بھی ہرایا تھا لیکن ایشیا کپ کے اندر تو ہم دونوں آر گئے تھے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے ورڈ کپ کے اندر ورڈ کپ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس وقت انڈیا کے اندر ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو پڑوسی ملک کو مبارک بات بھی پیش کرنا چاہیں گے کہ آج ہی ایک بہت ہی سپیشل انداز میں انہوں نے ہمارے کیپٹن کو ٹریڈ کیا تھینکیو بھی کہنا چاہیں گے آج فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان کر کے ٹیم کے جو سپر سٹار کیپٹن ہے بابا رازم ایک واقعی ہیرو ہے لیچنٹ ہے پوری دنیا ان کو مانتی ہے ان کی پریز کرتی ہے صرف اکاشا پریز نہیں کرتی تھی کراچی میڈیا پریز نہیں کرتی اس پہ آج میں خاص بات کرنے جاؤں گا لیکن اکاشا اتنک سب کچھ بہرے بولیا آپ کے ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے کہ یاسر تم خاموش ہو جاؤں میں کچھ بولنا چاہتا ہوں یاسر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کو بہت بہت دھنے وات کہ آپ نے جو ہے ورلڈ کپ کی جرسی آج افیشل جرسی جو ہے ورلڈ کپ کی آپ نے آج پہنی ہوئی ہے اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائی کہ آج کیپٹن ڈے تھا اور سپیشلی انڈیا نے جو بابر آزم کو پروٹو کول دیا ہوا ہے پچھلے ایک ڈیٹ ہفتے سے آج سپیشل ائر کارٹ پھیجا ہے بابر آزم کو لینے کے لیے اور جو ائر لائن کا جو سٹاف تھا وہ بابر آزم کے ساتھ سیلفیز لے رہے ہیں کیونکہ پورا ورڈ جانتا ہے کہ بابر آزم ایک نمبر ون اوڈی آئی بیٹر ہے اور اس کو اسی طرح ہی پروٹو کول مل رہا ہے آج آپ نے دیکھا کہ آئی سی سی نے جو ہے جو لیٹسٹ فائنلس تھے پاکستان اور انگلین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ان کو ٹروفی کے اردگرد کھڑا کیا باکٹ ٹیمز کو سائٹ پہ کھڑا کیا تو اس طرح کا پروٹو کول جب آپ ایک نمبر ون بیٹر کو دیتے ہیں تو وہ اسی طرح مسلسل پرفارم کرتا جاتا ہے جیسے ہم نے وام اوپ میچز میں دیکھا ٹھیک ہے وہ پریکٹس میچز ہوتے ہیں ہم اپنی ٹیم کے بارے میں جانچ پرتال کر رہے تھے کہ کون سا کس کمبینیشن کے ساتھ ہمیں نیدر لینڈ کے خلاف جانا چاہیے بابر آزم کی میں بات کروں جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی کمال انڈیا میں آگ لگانے والے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ واقعی انڈیا میں آگ لگانے والے ہیں کیونکہ وام اوپ میچز میں ان کی جو پرفارمنسی وہ بہت ہی اچھی رہی ہے اور باقی اگر بات کریں آج کیپٹنز ڈے کی تو بابر آزم سے سوال کیا گیا کہ آپ انڈیا کے میچ کے لیے کیا واقعی ایکسائٹڈ ہیں جیسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا انڈیا کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کوئی پریشر نہیں ہے ہم پہ تو یاسر مجھے یہ بتائیں کہ پہلا میچ ہونے جا رہا ہے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہے اس میں صرف پاکستان کی بات نہیں ہوگی اس میں پورے ورلڈ کی کرکٹ کی بات ہوگی چی اکاشا بڑا ہی زبردست سوال پوچھا ہے آپ نے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہوں گے لیکن اکاشا ایک بات آپ نے کرنا بھول گئے تو میں کرنا چاہوں گا کیونکہ انڈیا کی ہسپٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے جب وہ ہمیں عزت دیتے ہیں تو ہمارا یہی رویہ رہا ہے کہ جو عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے اور اس کا ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ بابا رازم کی ہے بابا رازم سے پوچھا گیا کہ کیسا فیل کر رہے ہیں انڈیا کے اندروں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر جیسا فیل ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں ویسے ہی مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے ویسے ہی مجھے عزت مل رہی ہے اکاشا جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہے بابا رہے بہت دونوں ٹیمیں کم مال کی ہیں ان کی بلے بازی کی بات کی جائے ان کی میڈر آرڈرز کی بات کی جائے ان کی بالنگ کی بات کی جائے سپر ون جا رہی ہیں اگر انگلینڈ نے ایک نئی کرکٹ اوڈی آئی کے اندر بھی متعارف کرا دی ہے کہ بھی چھکے پہ چھکا چھوکے پہ چھوکا رکنا نہیں ہے چاہے وکیٹس بھی گرتی جائے اور اس ایکسپیرینس کے اندر اور اس ایکسپیرینس کو لے کر آنے والے بھی بن سٹوکس ہیں جو اوڈی آئی سے استیفہ دے کے چلے گئے تھے لیکن پھر آئے اور اب چھا کر جانے والے کیونکہ ایک بہت بڑا پلیئر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ٹیمیں تگڑی ہیں ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون سی ٹیم جیت سکتی ہے اکاشا آپ سے ایک سوال یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا اس سوالے سے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بالنگ لائن اپ ہے وہ انگلینڈ کے پاس اچھی ہے یا نیوزی لینڈ کے پاس اچھا یاسر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم نے وام اپ میچیز میں دیکھا کہ نیوزی لینڈ ایک بڑے پوزیٹیو مائنڈ سٹ کے ساتھ کھیلی ہیں اور سیم انگلینڈ جیسی سٹریٹیجی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فالو کی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو میچ کھیلا تھری فورٹی تھری کا ٹارگٹ انہوں نے فورٹی تھری آورس کے اندر جو ہے وہ چیز کیا ہے اس کے علاوہ ساؤت افریقہ کے ساتھ انہوں نے میچ کھیلا تو وہ بھی وہ جیتے ہیں مطلب ایک پوزیٹیو مائنڈ سٹ کے ساتھ ایک اٹیکنگ کرکٹ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اتر رہے ہیں اور اب میچ کیونکہ انگلینڈ کے ساتھ ہے اور انگلینڈ مشہور ہے اٹیکنگ کرکٹ کے حوالے سے چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو چاہے اوڈی آئی ہو چاہے ٹی ٹوینٹی ہو تو انگلینڈ کے ساتھ میچ کے لیے نیوزیلینڈ کی تیاری مجھے بڑی تگڑی لگ رہی ہے جہاں تک بولنگ ڈیپارٹمنٹ کی بات ہے تو بولنگ ڈیپارٹمنٹ میرے خیال سے نیوزیلینڈ کو ایج ہے اوڈی آئی کے لیے نیوزیلینڈ کے پاس جو بولنگ ہے وہ زبردست ہے ایون اسے لیکن نکاشہ یہاں پہ ایک آپ کو بات کرنی پڑے گی کہ جو کر سپننرز کی کوالیٹی کی بات کرے تو انگلینڈ زیادہ آن کرتا ہے ان کے پاس ایکسپیرینس پینر ہے موین علی کی صورت میں اور ساتھ ساتھ جو موین علی کے ساتھ آدل رشید ہے وہ بھی بہت اچھے بولر ہیں اور انڈیا کے اندر وہ آئی پیل بھی کھیلتے رہے موین علی کا تو آئی تنگ انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر سے زیادہ میچز تو ان کے آئی پیل کے ہیں تو ان کو اس کا ایکسپیرینس رہے گا تو لیکن جہاں تک ایک اور بات کی جاتے ہیں کیونکہ بوس یہ ورلڈ کپ ہے یہ سریزز نہیں ہو رہی قسمت کی دیوی کا بھی بہت بڑا تعلق ہوتا ہے نیوزیلینڈ فائنلز میں جاتا رہا لازٹ 2019 ورلڈ کپ کے فائنل میں گیا پھر اس کے بعد جو دبائی میں ورلڈ کپ ہوا اس کے فائنل میں گیا اس کے بعد پھر لیکن انگلینڈ میں کسی سے کم نہیں رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہارتے رہے تو قسمت کی دیوی کا بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اچھا خاصا تعلق ہوگا بوس بلکل ایسے یہ بلکل قسمت کی دیوی کا اچھا خاصا تعلق ہے جیتا جیتا جیتایا میچ لاسٹ فائنل جو ہے نیوزیلینڈ ہار چکی تھی لیکن یاسر جیسے آپ نے کہا کہ انگلینڈ کے پاس جو سپینرز ہیں وہ کافی اچھے ہیں ان کے پاس میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کے اندر فلیٹ پچیز ہیں اور فلیٹ پچیز کے اندر جو رول ہوتا ہے وہ فاسٹ بالنگ کا نہیں ہوتا وہ سپینرز کا ہوتا ہے اور سپینرز جہاں پہ آپ کو اتنی بالرز کو مار پڑی ہوتی ہے وہاں پہ سپینرز ہی آتے ہیں مار انہیں بھی پڑتی ہے لیکن ویکٹس جو ہیں وہ سپینرز آ کے لیتے ہیں اگر بات کریں انگلینڈ کی بیٹنگ کی تو انگلینڈ کے پاس بے تہاشا بیٹنگ ہے انڈ تک بیٹنگ ہے ان کے پاس تو جو اگر پلڑا دیکھا جائے تو وہ انگلینڈ کا زیادہ لگ رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ نیوزیلینڈ بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہے کیونکہ وام اپ میچیز میں انہوں نے کافی پوزیٹیف کھیل پیش کیا ہے میدان کے اندر تو مجھے کل کا میچ جو ہے وہ بڑا تگڑا جو ہے وہ اگر کل جس کوئی بھی ٹیم ٹاوس جیت کے بیٹنگ کرتی ہے اگر اس نے 350 پلس اس نے ٹارگٹ دیا تو میرے خیال سے دونوں ٹیمیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں جو ہے وہ اچھا ثابت ہوں بلکل ایسی بات ہے اکاشا ایک اور چیز پہ ہم بات کرنا چاہوں گا یہ تو انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے میچ اس پہ بات ہوتی رہے گی اس پہ اور بھی مزید باتیں ہوں گی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ورلڈ کپ کے میچز کے اندر اتنا ہائی سکورنگ رنز ہونا ساڑھے تین سو چار سو رنز ہونا آپ نے وارم ایم میچز کے اندر دیکھا ہوگا کہ ٹیم اپنی پوری سٹیندھ کے ساتھ بھی نہیں کھل رہی پھر بھی ساڑھے تین سو رنز بڑے ایک عام سے سکورن لگ رہے ہیں مطلب بولرز کے ساتھ انڈین پیچز کو کوئی دشمنی ہے کیا کہ فاس بولرز وہاں پہ نہیں چلنے جائے یا شاہین شاہ فریدی اور ہارس رو جیسے پلیئر سے خلاف انڈیا کی سٹیٹیجی لگ رہی ہے آپ کو کہ ایسے پلیئرز کو موقع ہی نہ ملے دیکھیں کل میچل سٹارک بھی پاکستانہ خلاف بولنگ کر رہے تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے خاص سے اور شاہین شاہ فریدی نے بھی ویکٹس نہیں لے کے جا رہے تھے یہاں پہ اس پیچز پہ اچھی بولنگ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ سکور نہ دیں بس اس کے علاوہ ویکٹ لینا تو مجھے لگتا ہے کہ فاس بولرز کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اچھا یاسر خاص کر بڑی ٹیمو پہ ہلا دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے کہ فلیٹ پچز بنائی ہوئی ہیں بلکل بیٹنگ پچز ہیں بولرز کے لیے کوئی سازگار ثابت نہیں ہو رہی دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی سٹیڈیم ہیں وہ سارے ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کافی چھوٹی ہیں ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کی جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس دفعہ انڈیا کے جتنے بھی باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں وہ ساری وارم اپ میچز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹونٹی طرز کی جو ہے وہ باؤنڈریز لگائی گئی ہیں تو جب فلیٹ پچز ہوں گی باؤنڈریز چھوٹی ہوں گی تو پھر تو چاہے مچل سٹارک آ جائیں چاہے جیسپریت بومرہ آ جائیں شاہین شافریدی آ جائیں تو پھر تو سکور پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو میرے خیال سے یہ چیز اگر آپ نے پہلے ہم نے وارم اپ میچز میں دیکھا کہ فلیٹ پچز نہیں ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر کنڈیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو احمد آباد میں ابھی تک کوئی میچ نہیں ہوا تھا تو کل میچ وہاں پہ ہونا ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پچھ کی کنڈیشن کیسی ہے وہاں پہ باؤنڈری لائن کو بڑھا کیا جاتا ہے یا سیم وہی باؤنڈری لائن رکھی جاتی ہے باولرز کے لیے اچھی ہے کیونکہ تین سو پچاس بنانا اور اس کو چیز کر لینا تو یہ باولرز کی سرسط وہ بھی ورلڈ کپ کے اندر ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی ناصرے گرام چلتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز پریک کی جانب کہیں مچ جائے کیونکہ اس کے بعد آنے والا ہے انٹرسٹنگ سا سیگمیٹ کے ہم نے وہ چار پلیئر ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ جو ہائی سکورر مدلہ بھی اس ٹورنر میٹ کے اندر ہائی سکورر جا سکتے ہیں چار ایسے پلیئرز جو اس وقت تو سپرب ہے لیکن اس کے علاوہ چار ایسے پلیئرز بھی ہم ڈھونڈیں گے جو اپکمنگ پلیئرز ہیں جو اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں ان پر بڑی امیدیں بھی ہیں ہمیں بڑی آنکھیں بھی ہیں قیمت جائیے گا ہمارے ساتھ چھوڑے رہی ہیں مشکلیں تو آتی ہیں اپکسیان 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 اوہج ہے منزل موسیقی جی موسیقی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم چار پلیئرز کے ساتھ اوکاشا ہم دیکھیں گے کون سے وہ چار پلیئرز ہیں تو پہلے امرجنگ کی طرف نہیں جاتے جو ابھی سپر سٹار بننے کی راہ پہ ہیں جو سپر سٹار بن چکے ہیں تو اوکاشا سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے چار پلیئرز ہیں جن پہ ہمارے سپورٹس جنرلسٹ کی آنکھیں ہیں کہ یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو مغلے آزم بابر آزم کی میں بات کروں گا کیونکہ ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایسا کر کے دکھائیں گے ہمیں سب سے پہلے بابر آزم اور اس کے بعد اگر میں بات کروں ویراٹ کولی کی کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے ہوم ایڈوانٹیجز ہوں گے انہیں تو وہ بھی اچھا پرفارم کریں گے بابر آزم ویراٹ کولی اس کے علاوہ میں جاؤں گا انگلینڈ کی اگر میں بات کروں تو میں بٹلر کی جانب جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس دفعہ جو ہے وہ جو لیڈنگ رن سکورر میں ان کا نام لازمی آئے گا ٹاپ فور کے اندر اس کے علاوہ چوتھا اگر میں پک کروں یہ کافی مشکل ہے کیونکہ آپ صرف چار پک کرنے کے لئے کہا ہے تو مجھے سمجھ یاری میرے مائنڈ میں بہت بڑے بڑے نام آ رہی آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ چار پلیئرز ہیں بھئی انہوں نے اگلا دینی ہے دیکھیں میں اب بابر آزم کو بھی نئی سائٹ پر رکھ سکتا ہے ویراٹ کولی کو بھی سائٹ پر نہیں رکھ سکتا اب انڈیا کے اندر میں روحیت شرما کو بھی لے کے آ سکتا ہوں لیکن کیونکہ صرف چار کرنے ہیں تو روحیت شرما سے زیادہ مجھے لگتا کہ ویراٹ کولی رنز کریں گے بابر آزم ویراٹ کولی جوز پٹلر اور اسٹریلیا کے اندر جو ہے اچھا ویلیم سنٹس کی میں بات کروں گا ان کو تو بھول گئے تھا ویلیم سنٹس کو میں بھول گیا تھا اور جو ہے اسٹریلیا کے اندر میں سمیت کی جانب جاؤں گا سٹیف سمیت کی جانب یہ تھوڑا سا حیران کون ثابت ہو رہا ہے کیونکہ سٹیف سمیت کے بارے دیکھیں میں بات وہ کروں گا جو بعد میں اگر پوری ہو گئی تو پھر بڑا مزہ آ جائے گا ملکل ایسی بات ہو کاشا میں بھی تھوڑا سا آپ سے دور نہیں ہوں بابر آزم کے ساتھ میں بھی جانا چاہوں گا کہ بابر آزم ایک ایسا پلیئر ہے جس پہ ایک تو پاکستان ٹیم کی نظریں تک ہیں یہ چلے گا تو پاکستان ٹیم جیتے گی یہ نہیں چلے گا تو ہمیں بتا ہے کہ ہمارے پاس وہ بیٹنگ سٹرنٹھ ڈپ نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی علاوہ بات کریں تو دنیا کی نظریں بھی اس وقت بابر آزم پہ ہیں تو بابر آزم نے گراؤنڈ میں جواب بھی دینا ہے اور اس وقت بھی اس موڈ میں بھی ہیں دیکھ رہا ہے ایک انسان کا اپنا ہوتا کہ میں نے کرنا ہے کر کے دکھانا ہے اور جو میرے دوسرے پلیئر ہیں اکاشا وہ بھی بابر آزم ہے اگر تیسرے پلیئر کی بات کروں تو وہ بھی بابر آزم ہے اور چوتھے پلیئر بھی بابر آزم ہے میں چاہتا ہوں بابر آزم اس ورلڈ کپ کے اندر چھاہتا ہے ہر طرح سے بابر بابر ہو تاکہ جو کراچی میڈیا ہے اس کو آگ لگ چھائے ناظرین کرام کراچی میڈیا کا پوسٹ بارٹم کر لیتے ہیں ذرا سا ایک ایسا میڈیا جو چاہتا یہی ہے کہ پاکستان ٹیم کا کیپٹن بابر آزم رہینا اس کو ایک اچھا پلیئر نہیں مانتے اور وہ پھر انڈین جنرلس کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے پلیئرز کی وہ جو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں انہا جنرلس اور یہ کچھ جنرلسٹ ہے جو نام ہر جنرلسٹ ہے وہ بیٹھ کے بابر آزم کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بابر آزم ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے لئے کیا کیا سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیم کو جب بابر آزم نے سنبھالا تو اس وقت پاکستان ٹیم نمبر سیون پہ تھی سرفراز ایمہ صاحب کی کپتانی میں پاکستان ٹیم بہت تقریبا سات سے ہٹ کنزیکٹیو سریز ہار چکی تھی ہم انگلینڈ سے ہارے ہم اسٹریلیا سے ہارے ہم نیوزی لینڈ سے ہارے ہم سری لنکا سے ہارے ہی ایون ہم بنگلہ دیج سے بھی سریز ہار چکے تھے آفٹر سرفراز ایمہ کی کیپٹن سی کے اندر بابر آزم کی آنے سے پہلے وہ ہمیں نمبر ون پوزیشن پہ لے کی آئے اگر ٹی ٹوئنٹی کی بات کی جائے آپ جانتے ہیں 2017 کی چیمپنڈ ٹرافی کے علاوہ ہم نے کتنے فائنلز کھیلے ہم نے کتنے سیمی فائنلز کے لیے 2015 کے ہم کوارٹر فائنل سے باہر ہو گئے اس کے بعد کوئی ایک ایونٹ بتا دے چیمپنڈ ٹرافی کے علاوہ جس کے اندر ہم نے کوئی فائنل سیمی فائنلز کھیلے ہو تو وہ بابر آزم کی کیپٹن سی کے اندر ہم نے دو فائنلز کھیلے ایک سیمی فائنل کھیلا ایشیا کب ورلڈ کپ پھر ورلڈ کپ اور اب انشاءاللہ فائنل ک جا رہے ہیں اور جیتنے بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت اکاشا بابر آزم کا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جب سے میں نے ایک گرین جرسی ڈالی گئے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس دی دنیا ہے تو بابر آزم کے لیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کراچی میڈیا کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آری کہ مسئلہ کیا ہے آپ نے جنرلسٹ کی بات کی کراچی میڈیا کے تو کہیں آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے جو آج کل مشہور ہے بلیک میلر کے نام ہاں جٹا تھا بگڑیا ہویا منہ میں نام لے لیتا ہوں شیف جٹ بھائی ہمارے بہت اچھے انسان ہیں وہ لگ بات ہے لیکن جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو شیف جٹ صاحب آپ جٹا دی بگڑی اولاد نے کہ آپ اپنے اپنے اکناہ مثال دے نہیں سکتا ہے بڑی ہے ہیوی کی زمکی ہے پنجابی کی کہ صحیح کا خیال رہنا چاہیے بس وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جٹ صاحب جو ہیں کافی انہوں نے محنت کیا ہے کافی ترلے محنتیں کی ہیں بوٹ پالش کی ہیں کہ مجھے جو ہے پی سی بی کا میڈیا منیجر لگا دیا جو ہے لیکن یہ بھی وہ نہ کر پائے اور آلیا رشید کو جو ہے وہ میڈیا کر دیا جب تک ہی نا ایک منٹالیٹی جگ کر رہے ہیں آپ سوال کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اور ورڈ کپ کے دوران یہ سوال بنتا تھا کہ آپ ورڈ کپ کے بعد بابر آزم کو ہٹا دیں گے او بھائی کیوں ہٹائیں گے انشاءاللہ ہم ورڈ کپ جیتیں گے اس وقت ہمیں کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے ایشن گیمز کا جو کل پہلا میچ ہو رہا تھا اس میں چھون پہ چھے آؤٹ ہو چکے تھے پاکستان کے تو اس پہ کسی نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا شویب جٹ کو منشن کر کے اور کہا گیا تھا کہ پاکستان کے چھون پہ چھے آؤٹ ہو چکے ہیں کیا آپ بابر آزم کو کیپٹن رہنا چاہیے یا ایسی بات ہے اور ایک اور انٹرسنگ چیز ان پہ نہیں جاتے ہم کل کے وارم اپ میچ کی بات کر لیتے کہ پاکستان کی چار وقت تقریبا غالباً سکسٹی ایٹی رنز پہ گر گئی تھی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا تھ آپ کی بیٹنگ کا کیا حال تھا پھر بابر آزم صاحب آئے انہوں نے نوے رنز کے ایننگ کھیلی اور اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی کچھ نہیں کیا اور اس پہ بھی انہوں نے یہ بات کی تھی وہ سٹیف سمیت تھے وہ بولر تھے اس کو مارتے رہے اور بھائی سٹیف سمیت کو اگر ہسٹری کا پتہ ہو تو سٹیف سمیت ایز بولر انہوں نے انٹری ماری تھی اور اسٹریلین ٹیم کے اندر کر کے ٹیم کے اندر اور تو بعد میں وہ کال راؤنڈر بن گئے اور پھر بیٹنگ پہ آگئے تو یہ چلتا رہتا ہے ایسی لوگ ہوتے رہتے ہیں بہت آپ سب نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ پاکستان کر کے ٹیم آگے جائے گی اور انشاءاللہ ہم یہ ورلڈ کپ ضرور جیتیں گے اور انشاءاللہ سپورٹ کرنا ہے ہم نے اپنے ٹیم کو کہتے ہیں کہ ایک فار ایکزمپل یار اکاشا آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو جیت نہیں بھی سکتا فار ایکزمپل کوئی اس کو گھر ہم سپورٹ کرتے ہیں کونفیڈنس دیتے ہیں تو کر لے گا تو وہ کر لیتا ہے تو اس وقت ہماری ٹیم کو اس کی ضرورت ہے ہماری ٹیم کے پاس سپر سٹار موجود ہے آج سے دو منت ماہ پہلے اکاشا پوری دنیا اور پاکستان کے لوگ بھی تعریفیں کر رہے تھے کہ ہمارے جیسا جسکوارڈ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے ل لیکن اب کیوں لگتا ہے کہ یکدم جذبات ایسے ہی بدلے مومن ساکر کے مطابقے حالات ہی بدل گئے کہ ہم اتنا نیچے سوچنے لگے ہیں اچھا یاسر آپ کے بات بلکل صحیح ہے بڑا اچھا آپ نے ویلیٹ پوائنٹ ڈونڈ ہے میں اب بھی یہی کہوں گا کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ پہلے بھی ایسی تھی اب بھی ایسی ہے ہماری ٹیم تقریباً بابر آزم پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ابھی تک ویسا یہ حالا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس قولیٹی پلیئر ہیں لیکن یاسر ایک بڑا اچھا میرے لیے کل اور پرسو کے میچ میں میں نے دیکھا محمد رزوان پہلے میچ میں بڑا اچھا کھیلے ہیں انہیں موقع دیا گیا وہ بڑا اچھا کھیلے افتخار احمد مسلسل بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی اس پچز کے اندر ہماری جو بیٹنگ ہے وہ ہمیں کام کر کے دکھائے گی لیکن ہماری کولٹی بالنگ کو آخر کس کی نظر لگ گئی ہے جس کے ہم کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو تین بالرز ہیں یہ جو پاکستان کی بالنگ ہے یہ آگ لگا دے گی تمام کوئی ٹیمز جو ہے ان کو کھیل نہیں پائے گی لیکن اس بولنگ کو سری لنکا ہو اسٹریلیا ہو نیوزی لینڈ ہو وہ ایسے کھیل دیں جسے کسی کلب لیول کی ٹیم کے سامنے دیکھیں میری بات سنے ایک تو وابا میچز کی بات تھی میں مانتا ہوں کہ سری لنکا کے اندر ایک ایسا کولیپس ہوا جس کے بعد بولنگ کے اندر تھوڑی سی مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک میرا تجربہ بھی اور میرا ایکسپیلینس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میریو سکسن کہہ رہی ہے کہ دیکھیں گا یہیں بولرز ہوں گے انہوں نے ورلڈ پر کسی نے بات نہیں کہ وہ چار ور میں وہ پچپن ساٹھ سکور کھا کے چلا گیا کسی نہیں بات نہیں کہ کیوں کیا وہ ایک بڑا پلیئر نہیں ہے کیا وہ ایک بہت اچھا بولر نہیں ہے بات پاکستان کے بولرز پر کرنا ہے کل اگر ہم شاہین شاہفریدی کی بولنگ چیک کریں تو بہت اچھی بولنگ کرائیں انہوں نے ان پیچز کی کنڈیشن کے مطابق حسن علی کی بات کریں تو بہت اچھی بولنگ کر رہی ہے ہاں حریس روف نے اچھی بول نہیں کر دائی آپ دیکھیں گے بہت جلد کیونکہ پچپس پر جتنا ہے سپیڈ میں بال کریں گے وہ زیادہ آپ کو پڑھیں گے اسکی ایک زیادہ میں پڑھیں گے اور اسکی اگزمپل نیو کریں گے جو کاشر اک پلیئر ہے یا آہر آہی ہے نام یاد نیو رو مجھے نام رہا ہے جو اون 독ا فورٹی فائی وون فیفٹی تک چرائیاب آہر امران ملک امران ملک بہت چیزیں بڑے خ اٹیک پہ تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور کل ایک بڑی انٹریسٹنگ سی اور بڑی پوزیٹیو چیز ہمارے سامنے ہی آئی کہ پاکستان کے کل سپین بولنگ اٹیک بھی بہت اچھا کھیل رہا تھا یاسر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارے جو سپینرز ہیں ٹھیک ہے ہمارے ویسے سپینرز نہیں ہیں جیسے باقی ٹیمز کے پاس ہیں لیکن اگر آپ کے سپینرز بولنگ کے ساتھ آپ کو کام کر کے نہیں دکھا رہے تو وہ پھر اگر آپ کے آل راؤنڈر ہیں تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اگر ان کی ضرورت ہے تو وہ کریں اور محمد نواز نے کر کے دکھایا ہے ان کو بڑی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا محمد نواز کو لیکن انہوں نے کل بولنگ بھی اچھی کی ہے ایک کیچ انہوں نے چھوڑ دیا نہیں تو ان کی دو وکٹس ہو جاتی بولنگ بھی اچھی کی ہے انہوں نے انہوں نے ایک نصف سنچری بنا یہ بیٹنگ بھی انہوں نے اچھی کی ہے ایسا ہی میں شاداب خان کے بارے میں بات کروں گا کہ اگر آپ بالنگ میں سٹرگل کر رہے ہیں نو ڈاپٹ آپ ہمارے میچ وینر ہیں ہمارے سٹار ہیں اگر آپ بالنگ میں سٹرگل کر رہے ہیں تو میرے خیال سے بیٹنگ میں او ڈی آئی بھی او ڈی آئی کرکٹ ہے آپ یہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں آپ کو بیٹ کے ساتھ ٹیم کو جو ہے رنس دینے چاہیے ان کی اس کی ہلپ کرنی چاہیے تاکہ لوگ آپ کو کرٹیسائز نہ کریں کیونکہ اب وارم اپ میچیز تے جو ہو گیا اس کو پیچھے چھوڑ دیں اب ورلڈ کپ کے میچیز ہیں ایک ایک میچ ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ جیتنا ضروری ہوتا ہے انڈ پہ یہ سیچویشن نہیں آجانی چاہیے اگر فلان فلان کو ہرا دے فلان میچ نہ کھیلے فلان کے میچ میں بارش آجائے تو ہم جو ہے سیمی فائنل کھیل سکتے ہیں اس طرح والے سیچویشن یہ ایسی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اگر پاک دیکھیں پاکستان کے پاس بہت ہی آسان سنیاری ہوئے بارش کو تو ایفیکٹ کر رہی نہیں سکتے پاکستان کرکے ٹیم کو آپ نیدر لینڈ سے جیتے ہیں آپ آگے سری لنکا سے جیتے ہیں سری لنکا سے جیتے ہیں اور پھر انڈیا کے خلاف آپ کا میچ جو بھی چلتا ہے پھر آسٹریلہ کے خلاف پی میچ جو بھی چلتا ہوں گے دو ٹائے ہو سکتے ہیں اس کلابہ آپ کے پاس انگلینڈ ہے آپ نے اور ڈیای ورلڈ کپ کی ہسٹریلی میں آپ نے کئی بار ہرایا اس پر نیوزی لینڈ کو آپ ہراتے رہیں ساؤتھ افیقہ کو آپ ہراتے رہیں تو پاکستان کے لیے راستہ آگے آسان ہو جائے گا اگر یہ دو ورڈ دو میچز میں سے پہلے دو میچز میں سے کوئی ایک میچ اوپر نیچے ہو جائے تھا تو پھر ہمارے لیے بہت پرابلم بن جا رہا ہے کیونکہ ہمارا کانفیڈنس بہت نیچے چلا جائے گا پھر آگے تو آپ کو پتا ہے بہت بڑی ٹیم ہے جب ہم یہ دو میچز جیت کر انڈیا کا سامنا کریں گے احمد آباد میں تو میرے خیال سے ہمارا کانفیڈنس لیول ہی الگ ہوگا ایسی بات ہے کیونکہ ہم ایک ڈیفرنٹ سینریو سے گزر گئے ہوں گے ہمارے پاس کانفیڈنس بھی آگیا ہوگا ناظرین اکرام آج کی ٹرانسویشن کو ہم یہاں پہ انڈ کرنا پڑے گا کل ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوڑیں گے لائیو پہ جوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ کل ہم ایک انڈرسنگ چیز چیز نائنٹی ٹو ورلڈ کپ پہ بات کرنا لازمی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ورلڈ کپ ہے اور ایک ہی ورلڈ کپ پہ بات کرتے ہیں اور یہاں پہ جو محنت تھی جو سٹرگل تھی اور اس کے بعد جو یقین تھا اس پہ بات کرنا لازمی ہے یاسر کیا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ سے پہلے بھی آشو بے چشم کی بیماری آئی تھی نہیں بس یہی کچھ بچ گیا تھا باقی سارے کی سارے سینریو سے پاکستان دو وار ومیچ اس وقت بھی ہارا تھا اس وقت بھی ہارا ہے بٹ یہ قسمت کی دیوی کے ورلڈ کپ میں جلتی گیا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا فائنل میں کسی صورت نہیں پہنچ سکتا یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں جو ہائی پر انڈیا کی کریٹ کر دی گئی ہے سکرین شوٹ لے لیں یہ سکرین شوٹ لے لیں یہ سکرین ریکارڈنگ کر لیں بلکل بھی نہیں جا سکتا اور آپ کو پاکستان جاتا ہوا دکھائی دے گا جو ٹیم کسی بھی ایونٹ سے بڑی دعوے دار ہوتی ہے کپ حاصل کرنے کی وہ ہمیشہ ظلیل ہوتی ہے رسوہ ہوتی ہے اس شکر میں ہم ظلیل ہو چکے ہیں ناظرین گرام بل بد اپنے بے ازوان محمد یاسرینیب کو کاشا نظامی کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات